بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیس کے اوپر دوستو پچھلے دنوں پاکستانی سیاست میں اور پاکستانی صحافت میں جنرل رانی کا خوب چرچہ ہوا اور جنرل رانی کے ساتھ ساتھ جنرل جہیہ کا بھی چرچہ ہوا اور یہ چرچہ اس وقت شروع ہوا جب ملازم صحافی حامن میر نے پریس کلپ کے باہر ایک تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے جنرل رانی کا ذکر کیا جس کو لے کر پھر جنرل جہیہ اور پاکستان کے جو سابق فوجی حکمران تھے ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی اس حوالے سے ہم نے بھی ایک تفصیلی ویڈیو آپ کی عدم میں پیج کی اور آپ کو بتایا کہ کیسے جنرل رانی کے نام سے مشہور اقلی مختر رانی جو ہے اس کے جنرل جہیہ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے اور کیا وہ تمام تار تاریخی واقعات تھے ہم نے آپ کی حدمت میں پیش کیے اور جو ہمارے ہمساہ ملکہ بھارت اس میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ باتچیت ہوتی رہی آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ صرف سابق فوجی جرنیل ہی نہیں بلکہ پاکستانی ایک ایسا سیاستدان بھی ہے جس کی ایک نہیں دو نہیں تین جنرل رانیہ تھی اور یہ تین جنرل رانیہ رکھنے کے حوالے سے وہ بڑا مشہور رہا اور اس سیاستدان کا نام ہے نواز شریف اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ شاید کچھ لوگ یہ سمجھے کہ شاید میں یہ ویڈیو کسی رد عمل کے نتیجے میں کر رہا ہوں لیکن ہم آپ کے سامنے آپ کو ہمیشہ سے پتا ہے کہ ثبوت رکھتے ہیں اور یہ ثبوت ہمارے پاس اس کتاب کی صورت میں ہے جس کا نام ہے رنگیلہ وزیراعظم یہ کتاب ہم نے آپ کے لئے بڑی مشکل سے ڈھونڈی ہے کیونکہ اس کتاب کے اوپر نواز شریف کے دور میں پابندی لگا دی گئی تھی بڑی ہی اہم کتاب ہے اور اس کے اندر بڑے ہی اہم قسم کے انکشافات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اس کے کچھ انکشافات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور بلکہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں سے ایسے انکشافات بھی ہیں کہ جن کی گواہی آج کل نواز لیگ کے جو پسندیدہ صحافی ہیں حامن میر اور نجم سیٹھی انہوں نے بھی دے رکھی ہے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ بارہ اکتوبر انسون انانوے کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے کالم بھی پیش کیا تھا حامن میر کا کہ حامن میر صاحب نے بھی اس کے اندر ذکر کیا تھا اس کتاب میں بھی ذکر ہے کہ بارہ اکتوبر کو جب فوج نے ٹیک آور کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی تلاشی لی گئی تو برامت ہونے والی دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ آیاشی کے سامان کی طویل فیرس بھی تھی جس میں راتوں کو رنگین بنانے کے لیے خصوصی بستر فہوش فلمیں مخصوص لمحات کو طویل تر کرنے والی مشہور و معروف گولیوں ویاغرہ کی بڑی تعداد تھی میہ صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو باقاعدہ ایک شاہی دربار کی شکل دے رکھی تھی جہاں حضور عالم پناہ کی طبیعت خوش کرنے کے لیے بھانڈ موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گولوکاروں کی محفلیں بھی سجائی جاتی تھی نواز شریف اپنے ان مسائبین کی دل کھول کر امداد بھی کیا کرتے تھے نواز شریف کی اسی فیاضی کا تذکرہ معروف دانشور صحافی نجم سیٹی اس کتاب کے مطابق وہ دانشور صحافی ہیں میرے خیال وہ ملازم صحافی ہیں آج کل انہوں نے اپنے ایک انٹریویو میں کیا تھا انہوں نے بتایا کہ معروف گولوکارہ تائرہ سید کو نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر سیفر رحمان کی کمپنی ریڈکو کی جانب سے ہر ماہ پانچ لاکھ روپے ماہانہ ملتے تھے اس طرح سے تائرہ سید ایک طویل عرصے تک نواز شریف کے دل کی راجدانی پر حکومت کرتی رہی اور پرامنسٹر ہاؤس میں تائرہ سید کو خاتون اول کا درجہ تھا دونوں کے پیار کے قصے زبان زدیام تھے اور پھر بہت کوشش کے باوجود جب نعیم بخاری تائرہ سید کو رائے راست پر نہ لاسکے تو طلاق ہو گئی بدلے میں تائرہ سید کو کئی مالی فوائد بھی حاصل ہوئے اور میاں صاحب نے مری میں پنجاب ٹوریزم ڈیولپنٹ کارپریشن کی چیئر لیفٹ تائرہ سید کو دے دی جس سے انہیں روزانہ ہزاروں روپے آمدن ہوتی تھی لیکن جب انہیں سو ترانوے میں بینظیر کی حکومت اقدار میں آئی تو انہوں نے تائرہ سید کو اس سہولت سے محروم کر دیا اچھا اسی کتاب کے میں آگے بڑھنے سے پہلے کہ آپ کے سامنے اس بھارتی شخصیت کا نام رکھیں جس کے نواز شیف سے تعلقات تھے دلشاد بیگم اس سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس کتاب کے مطابق سمینہ پیرزادہ کا کیونکہ اس کتاب کے مطابق جس کا نام رنگیلا وزریعظم ہے نواز شیف کی کہانی صرف ان دو خواتین تک کی محدود نہیں تھی بلکہ ان میں کئی پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں اس کتاب کے مطابق ان میں سے ایک نام جو ہے وہ اپنے زمانے کی اس وقت معروف ادھاکارہ سمینہ پیرزادہ کا بھی تھا اس کتاب کے مطابق سمینہ پیرزادہ کئی کے گھنٹے وزریعظم ہاؤس میں قیام کیا کرتی تھی اور یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ اس ادھاکارہ کو کالے رنگ کی سرکاری ہونڈا پر وزریعظم ہاؤس لیا جاتا تھا جس کے جھنڈا تو نہیں مگر جھنڈے کا ڈنڈا جو ہے وہ ضرور لگا ہوتا تھا اس کتاب کے مطابق زرائے کے مطابق سابق عزازم نے اپنی دوست ادھاکارہ کو غیر ملکی قیمتی ہیروں کا سیٹ منگوا کر گفٹ بھی کیا اور پی ٹی وی کے چیئرمن پرویز رشید کو خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ سمینہ پیرزادہ کو خصوصی کبریج دیا کریں اسی ہدایت کے پیش نظر چیئرمن پی ٹی وی نے سمینہ پیرزادہ کے فلم انتہا نوے کے دہائی میں یہ فلم آئی تھی کی زبردست پبلسٹی کی اور ادھاکارہ کے کئی انٹرویو بھی ٹیلی کاش کیے اچھا اب ہم ویڈیو کے اس حصے میں آتے ہیں آپ کو اس خاص سٹوری کی جانب اس خاص سکینڈل کی جانب اس خاص جنرل رانی کی جانب جو کہ میاں صاحب کی نواز شریف کی سب سے خاص جنرل رانی تھی اس کتاب رنگیلا وزریعظم کے مطابق اور یہ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ بھارتی اخبار ہن سماچار کے انکشاف نے پاکستانی سیاسی میدان میں انیس سو ستانوے میں تیلکہ مچا دیا اخبار نے بائیس جنوی انیس سو ستانوے کو معروف بھارتی ادھاکار فروز خان اور سنجے خان کی بہن دلشاد بیگم کا انٹرویو شائع کیا جس میں دلشاد بیگم نے نواز شریف کی شرافت کا پردہ چاک کرتے ہو کہ نواز شریف دل پھینک عاشق مزاج اور صرف نام کے ہی شریف ہیں اس نے بتایا کہ انیس سو اکیانوے میں مہرے کہنے پر نواز شریف نے کشمیر میں فوجی کاروائیاں بند کروا دیں اور اپنے ملک کی سب سے بڑی جماعت مذہبی جماعت جماعت اسلامی سے ٹکر لی دلشاد بیگم کے انکشافات کو نواز شریف کے دور اکومت میں روزنامہ مساوات لاہور نے بھی چاہ کیا اس کتاب کے مطابق مگر نواز شریف نے اس کی تردید نہیں کی مگر جب انتخابات کے دوران جی واقعات مزید تفصیل کے ساتھ لاہور ہی کے افتروزہ سیاسی لوگ نے شائع کیے تو اس کے ایڈیٹر غلام حسین پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا ذرائع کے مطابق اس حملے میں آئی بی کی اہلکار ملوث تھے دلشاد بیگم نے لندن سے شائع ہونے والے جرید لباس انٹرنیشنل کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس کے شہر میاں جعوید لکڑی کا کاروبار کرتے تھے ان سے تین بیٹیاں پیدا ہوئیں اور وہ انتقال کر گئے جس کے بعد انہوں نے آزاد زندگی گزارنا شروع کی اور ان کی خوبصورت ساڑی باننے کا ایک دلکاش انداز تھا اور ان کی دلفریب اداوں کا ایک ہلکہ جو ہے وہ اسیر تھا پاکستان میں اس کی آمد جو ہے وہ سیگل فیملی کے ایک سنتکار کی بیگم کے ذریعے ہوئی اور اس نے بھوربن میں منکتہ ایک تقریب میں اس کی ملاقات میاں نواز شریف سے کروائی اور ذرائع کے مطابق وہ ملاقات دن کی تھی لیکن بعد میں کئی لوگوں کا یہ دعوی ہے کہ رات میں بھی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف دلچات بیگم کی اداوں پر ایسے مر مٹے کہ اسے پاکستان میں سرکاری مہمان کی حیثت حاصل ہو گئی حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں اس معاملے پر باقاعدہ سوال اٹھایا گیا اور اس زمانے کے اخبارات اس بات کے گواہ ہیں ایک غیر ملکی خاتون کو کس طرح پاکستان میں سرکاری پروٹوکول کا مستحق قرار دیا گیا جبکہ اس کا تعلق ہمارے دشمن ملک کے ساتھ تھا یہ سوالات اٹھائے گئے مگر عشق نہ پچھے ذات کے مصداق ہیر رانجہ کا یہ سفر جاری رہا اچھا جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ پہلی ملاقات بوربن میں ہوئی اس کے بعد حجر کے لمحات نے کئی واقعات کو جنم دیا اور ایک دن جب نواز شریف لاہور میں تھے بوربن کے خوشگوار موسم کو دیکھتے ہوئے دلشاد بیگم نے وہ اس وقت بوربن میں تھی انہوں نے فون کر کے اسرار کیا کہ وہ فوری طور پر بوربن پہنچے تہم میاں نواز شریف نے سرکاری کاموں کی بسے مازد تو کر لی مگر اسے فون پر ایک گانہ سنایا جو اس وقت انٹیلیجنس بیورو نے ٹیپ کر لیا تھا اور طلت محمود کا گانہ جس کے بول تھے شام غم کی قسم آج غمگین ہے ہم آ بھی جا آ بھی جا آ جا میرے سنم یہ وہ گانہ ہے جناب جو کہ نواز شریف نے جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق جو ہے وہ دلشاد بیگم کو سنایا اور گزشتہ دنوں ایک جب فیضل حسن چوان کے اوپر کچھ جملے بازی ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں تو فیضل حسن چوان نے بھی ان واقعات کا ذکر کیا تھا خیر اس وقت ہم ہمارے پاس اس کے ثبوت نہیں تھے لیکن اس کتاب کی صورت میں یہ ثبوت ہم آپ کے سامنے لائے ہیں آپ کی ذوکے اس کو کیا کہنا چاہیے آپ کے ذوک کی نظر تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس ملک میں صرف وہ فوجی جرنیل ہی نہیں سیاستدان بھی جو ہے وہ کیا کچھ کرتے رہے آگے اس کتاب کے مطابق ہے کہ دونوں عشق کے راستے میں اس قدر دور چلے گئے کہ طیرہ سید کے معاملے کی طرح خاندان کے بزرگوں کو یہاں بھی مداخلت کرنا پڑی اور ایک دفعہ نواز شریف اسلامباد سے لاہور آ رہے تھے کہ انہیں جہاز میں دلشاد بیگم کا خصوصی پیغام ملا اور انہوں نے دل کے ہاتھوں فوری مجبور ہو کر جہاز واپس اسلامباد لے جانے کا حکم کیا حکم دیا اور جہاں سے وہ سیدھے وسالِ یار کے لیے بھور بند چلے گئے یہ سسلہ ان کی وزارت و عظمہ تک چلا اور ٹیلی فون پر کئی رومانی گیت گانے کا خصوصی ملاقاتیں اور ہلیکپر پر خصوصی تقفی کے بے شمار واقعات سامنے آئے اور خصوصی دور پر دلشاد بیگم سے ٹیلی فون پر گانوں کی فرمائش آج کوئی ایسا گیت سناو کہ ہمارے جذبات جاگ اٹھیں یہ ریکارڈ کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ خفیہ اداروں کے پاس کسی وقت یہ موجود رہا پھر بعد میں اس کے متعلق کچھ پتا نہ چل سکا اس کتاب کے مطابق ثبوت ناظرین آپ کی حدمت میں پیش کیا ہے کتاب کا نام رنگیلہ وزریعظم ہے آپ کے لیے ہم نے ارینج کی ہے نواز شیف کے دور میں اس کتاب کے اوپر پابندی بھی لگ چکی ہے لیکن جب اس وقت ذکر ہو رہا ہے جنرل رانی کا جنرل جیہا کے حوالے سے اور حامد میر صاحب کی تقریر کی حوالے سے تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ پاکستانی سیاستدان میاں نواز شیف جو سب سے طویل عرصے تک پاکستان میں وزارت عظمہ کی کرسی پر رہے ذکر ہو جائے کچھ ان کی بھی جنرل رانیوں کا تو اس حوالے سے ہم نے ان کی تین جنرل رانیوں کا ذکر آپ کے سامنے رکھا کہ کیسے پانچ لاکھ مہانہ بھی دیے جاتے رہے کیسے ہیروں کا سیٹ بھی دیا جاتا رہا اور کیسے گانے سن کر اور سنا کر کشمیر کے اوپر پالیسی بھی تبدیل کی جاتی رہی اپنا بہت خیال رکھئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ